بسم اللہ الرحمن الرحیم بدا کے جملہ کلماتِ عرب بردو قسمست مورب و مبنی جان لو کہ عربی کلمات کے جتنے جملے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں یا تو وہ مورب ہوگا یا مبنی ہوگا کچھ سبکوں میں پہلے مورب و مبنی کی تاریخ پڑھ چکے ہیں ہم مورب آنست مورب وہ ہے کہ آخرش بی اختلاف عوامل مختلف شوت کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے جیسے زیدن در جا انی زیدن و رعیت زیدن و مررت بی زیدن ان تینوں مثالوں کے اندر جس طرح لفظ زید یہ مورب دیکھو نا پہلے مثال میں زیدن زمہ ہیں دوسری مثال میں زیدن نصب ہے اور تیسری مثال میں زیدن جر ہے کسرہ ہے سمجھا رہی ہے تو جا انی زیدن زیدن کے پیچھے جب جا آ آمل آیا تو جا آ کی وجہ سے دن ہو گیا اور رعیتو کی وجہ سے دن ہو گیا اور بی کی وجہ سے دن ہو گیا یعنی کہ آمل بدل رہے ہیں تو آخر اس کا بدل رہا ہے جا آ آمل ہے زیدن موربست و زمہ اور زمہ جو ہے یہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے سمجھائی؟ و مبنی آنست اور مبنی وہ ہے کہ آخرش اس کا آخر بھی اختلاف عوامل مختلف نشوت عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے نہ بدلے جیسے ہا اولائی در حالت رفعو نسبو جر یکسا است کہ تینوں حالتوں کے اندر یہ ایک جیسا ہی یعنی کہ جا انی ہا اولائی رعیتو ہا اولائی مررتو بھی ہا اولائی ہا اولائی کا آخر تفضیل نہیں ہوگا آخر میں اس کا چاہے آمل کوئی بھی ہو بات سمجھ آگئی تو نہیں مثالیں سمجھ آگئی؟ آچھا آگے ہے جی فصل بیدان کے تجان جملہ حروف مبنی است کہ جتنے حروف ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں اب مبنی کیا کیا چیزیں ہیں؟ مبنی گنا رہے ہیں سوال یہ ہوگا مبنی کیا کیا چیزیں ہیں؟ اب بتاؤ گے جتنے حروف ہیں الف با تا سا جیم حا خا یہ جتنے حروف الگ الگ ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں و از افعال اور افعال میں سے فعل ماضی اور امر حاضر فعل ماضی امر حاضر امر حاضر معروف اور فعل مزارے بنون ہائے جمع موننس و بنون ہائے تاقید وہ فعل مزارے جس کے آخر میں جمع موننس کا نون لگا ہو اور تاقید کا نون لگا ہو نیز مبنی است یہ بھی مبنی ہیں تمام حروف فعل ماضی فعل امر امر حاضر معروف اور فعل مزارے بنون ہائے جمع موننس جمع موننس کا نون اور جمع تاقید کا نون نیز مبنی است یہ سارے کے سارے کیا ہیں مبنی ہے بدان کے تو جان اس میں غیر متمکن مبنی است کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور اس میں متمکن موربست وہ کیا ہے مورب ہے متمکن اور متمکن کی تعریف نیچے آ رہی ہے میں بتا دیتا ہوں اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور اس میں متمکن مورب ہے اس میں غیر متمکن کی آٹھ کسم ہے اور اس میں متمکن کی سولہ کسم ہے آج ہم اس میں غیر متمکن کی آٹھ کسموں تک سارا سبق پڑھیں گے سمجھ آئی نا بات جو تھی سمجھانے والی اچھا جی اس میں غیر متمکن مبنی ہے اور اس میں متمکن موربست بشرطان کے در ترکیب واقع شود اس میں متمکن مورب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اس میں متمکن مورب ہے لیکن شرط کیا ہے وہ ترکیب میں واقع ہو اور فیل مزارے بھی مورب ہے بشرطان کے شرط یہ ہے کہ جمع مونس قانون تاقید کے نون سے خالی ہو سمجھ آئی اوپر ہم نے بتا دیا تھا کہ فیل مزارے کا وہ سیغہ جس کے آخر میں جمع مونس قانون آگیا یا تاقید کا نون آگیا وہ تو مبنی ہے وہ کیا ہے مبنی اور باقی سیغے سارے مورب ہیں کہ فیل مزارے بھی مورب ہے شرط یہ ہے کہ وہ جمع مونس کے نون اور جمع تاقید اور تاقید کے نون سے خالی ہو پس عرب کلام میں یہ جو قسمیں ہیں یہ جو دو قسمیں ہیں مورب نہیں یہ مورب نہیں ہے کونسی جمع مونس قانون اور تاقید قانون عرب کلام میں یہ مورب نہیں ہیں باقی ہما مبنی ہے اور باقی جتنے سیغے ہیں وہ سارے کیا ہیں مبنی ہے اس میں غیر متمکن اب اس میں غیر متمکن ہے کیا ابھی اوپر ہم نے اس میں متمکن اور غیر متمکن پڑا اشارہ میں نے دیا کہ غیر متمکن کے آٹھ کسمیں ہیں اس میں متمکن کی سولہ کسمیں ہیں اب یہ متمکن اور غیر متمکن ہے کیا اس کی تعریف کر رہی ہیں و اسم غیر متمکن اور اسم غیر متمکن اسم اصت وہ اسم ہے کہ بامبنی اصل مشابہت دارد جو مبنیب اصل سے مشابہت رکھتا ہے اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنیب اصل سے مشابہت رکھتا ہے اور مبنیب اصل تین چیزیں ہیں اب ایک لفظ آگئے مبنیب اصل ہے کیا اس کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس میں غیر متمکن کیا وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو اور اس میں متمکن کیا ہے وہ اسم جو مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا اب مبنی الاصل کیا ہے مبنی الاصل تین چیزیں فیل ماضی عمر حاضر معروف اور تمام حروف مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی عمر حاضر معروف اور تمام حروف سمجھا گی وہ اس میں متمکن آنکھ کے مبنی الاصل مشابہ نہ باشد کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو یہاں تک بات بری ہو گئی مورب اور مبنی کی بات بری ہو گئی مورب کیا ہے مبنی کیا ہے یہ بھی پڑھ لیا اس میں متمکن کی تاریخ غیر متمکن کی تاریخ یہ بھی پڑھ لیا اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اب بیدان کیسے ہم اس میں غیر متمکن کے بحث شروع کرتے ہیں بیدان کی تجان اس میں غیر متمکن حشت قسم ہے اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں پہلی قسم مزمرات ضمیریں یہ تقریباً ستر ضمیرے بنتی ہیں کتنی ٹوٹل ستر ضمیرے ہیں ان کے نام اور ان کے سیگیاں جس طرح گردانیں یاد کی تھی نا ایک گردان میں چودہ سیگیاں ہوتے ہیں اسی طرح ان کی بھی گردانیں اور چودہ چودہ سیگیاں ہیں اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں ہیں پہلی قسم مزمرات ضمائر اس میں ضمیر ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر مثال کے طور پر میں نام لو ہسنین آیا ہسنین آیا اب میں نے بتانا ہے اس نے کھانا کھایا اور چلا گیا اب میں ہر جملے میں اس کا نام نہیں لیتا صرف پہلے جملے میں کہوں گا ہسنین آیا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہسنین نے کھایا میں کہوں گا ہسنین آیا اس نے کھایا اور وہ چلا گیا یہ اس اور وہ یہ اس میں ضمیر ہے یعنی کہ ایسا نام جو چھپی ہوئی چیز پر دلالت کر رہا ہے وہاں پر لفظ حسنین چھپا ہوا ہے سمجھ آئی نا تو پہلی قسم مزمرات جتنی ضمیریں ہیں وہ کیا ہیں وہ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہے جیسے آنا آنا کا مطلب میں مرد و زن دونوں کے لیے آتا ہے درب تو میں نے مارا چاہے عورت کہہ رہی ہے یا مرد کہہ رہا ہے وائی یا یا یعنی کہ خاص میں دربانی مجھے مارا اچھا جی مراد این ہفتاد زمیرست ان ستر زمیروں سے مراد کیا ہے ٹوٹل زمیریں کتنی ہیں ستر ان ستر زمیروں سے مراد کیا ہے چہار دے مرفو متصل چودہ زمیریں ہیں مرفو متصل کی چودہ زمیریں کون سی ہیں مرفو متصل ایسا یہاں پہ گردان کی نا ترتیب تھوڑی سی خراب ہے خراب کا مطلب کہ جو ہے تو ٹھیک لیکن جس ترتیب سے ہم نے گردانیں یاد کی ہیں اس ترتیب سے نہیں ہم نے پہلے غائد کسی کے یاد کی ہیں پھر حاضر کسی کے ہیں پھر مخاطب کسی کے یہاں پر پہلے حاضر کسی کے ہیں پھر نہیں پہلے متقلم کسی کے پہلے واحد متقلم جوا متقلم پھر مخاطب کسی گئے ہیں اور پھر غائد کسی کے یعنی کی نیچے سے اوپر آ رہی ہے گردان کے تو چاہے اس کو اس طرح یاد کر لو یہاں اس طرح یاد کر لو پھر پہلے غائد کسی کے engag دے مخاطب کسی کے یاد کر لو، پھر مخاطب کسی اور سیگے یاد کر لو یعنی کہ اے میں ابھی نمبر لکھاتا ہوں پینسل سے نا سیگھوں کے اوپر نمبر لکھ لو کہ پہلے اس ترتیب سے یاد کرنا پھر بشک کافی پہ اس کو صحیح ترتیب سے لکھ کے یاد کر لینا دارابہ نظر آ رہے دارابہ پہ ایک نمبر دارابہ دو نمبر دارابہ تین نمبر دارابت چار دارابتہ پانچ دارابنا چھے اب پہلی لائن میں جو دارابتہ ہے نا اس پہ ساتھ نمبر لکھوں پھر آگے دارابتو ماں پہ آٹھ نمبر دارابتو نو نمبر دارابتی دس نمبر دارابتو ماں یارہ نمبر دارابتو نا بارہ نمبر اب دارابتو جو پہلا لفظ ہے تیرہ اور دارابنا چودہ آگے جتنی ضمیرے آ رہی ہیں ان کو اسی نمبر کے اعتبار سے یاد کرنا تاکہ سنانے میں آسانی ہوں مرفو کا مطلب ہے یہ زمیر حالت رفع میں ہے اور متکل کا مطلب یہ ساتھ ملی ہوئی ہے سمجھ آئی حالت رفع میں ہے فائل بن رہی ہے زمیر اور ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ چودہ زمیریوں میں وہ چہار تھا اور چودہ ضمیرے ہیں مرفو منفصل یعنی کہ یہ ضمیروں کے نام یاد رکھنے ہیں مرفو متصل سناو مرفو منفصل سناو مجرور سناو منصوب سناو یہ ضمیروں کے نام یاد رکھنے اور پھر آگے ضمیریں یاد رکھنے ہیں چودہ ضمیرے مرفو منفصل کی ہیں آنا نحنو اس کو بھی اسی طرح یاد کرنا ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتما انتنا آنا نحنو چودہ ضمیرے مرفو متصل چودہ ضمیریں مرفو منفصل کی اور چودہ ضمیریں ہیں منصوب متصل کی منصوب یعنی کہ مرفو متصل بھی ہے مرفو منفصل بھی ہے اب آگے چودہ ضمیریں منصوب متصل کہ جو حالت نصب میں ہیں اور ساتھ ملی ہوئی ہیں جیسے کہ دارا بہو دارا بہو ماں دارا بہو ماں دارا منصوب متصل اور چودہ ضمیریں منصوب منفصل ہیں وہ کہتے حمد آگی بات اور چودہ ضمیریں مجرور متصل کی ہیں لہو لہما لہم لہا لہما لہن لکا لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا یعنی کہ زمائر کی کتنی قسمیں ہم کہیں گے پانچ قسمیں کتنی قسمیں پانچ قسمیں ہیں مرفو متصل مرفو منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل مجرور میں منفصل نہیں ہوگا یہ پانچ قسمیں ہیں اور ٹوٹل ضمیریں کتنی ہیں چودہ ضرہ پانچ ستر ضمیریں سمجھا گئی یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم دوم دوسری قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسمائے اشارات ایسے اسمائے جس سے اشارہ کیا رہا تھا کہتے ہیں نا وہ یہ یہ کتاب وہ چیز اسمائے اشارت یہ سارے کے سارے کیا ہیں اسمائے کہتے ہیں نا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ذالکل کتاب یہ وہ کتاب ہے یہ جس سے اشارہ کیا رہا تھا نا یہ وہ یہ اسمائے اشارہ ہے سوم اسمائے موصولہ اسمائے موصولہ یہ اسمائے غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اے اللہزی اللہ دانی اللہ ہم اکثر لفظ کہتے ہیں وہ کے جو یہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں وہ کے جو انگلیش میں ڈیٹ لگاتے ہیں کہ یہ اسمائے موصول ہے جس کا صلح بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح کہ اللہزین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں سمجھے ہیں ان کا صلح بتایا جا رہا ہے ان کا صلح بنایا جا رہا ہے اسمائے موصولہ اللہزی اللہ دانی اللہ دینی اللہزین اللہ تی اللہ تانی اللہ تینی اللہ تی اللہ واتی ما اور من این اور ایتن یہ سارے کیا ہیں اس میں اس میں شارہ انگلیوں پر یاد رکھنے ہیں اس میں موصولہ یاد رکھنے ہیں کہ اسمائے موصولہ سنائیں فورا سنانا ہے اللہ دی اللہ زانی اللہ زین اللہ زین سمجھائی یہ مکمل سنانے ہیں اچھا اس میں غیر متمکن کی تیسری قسم پر بحث ہو رہی ہے وَالِف وَلَام اچھا کبھی کبھی الِف لام جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے وَالِف لام بَمَانَا اللہ زین وہ الِف لام جو اللہ زین کے معنی میں ہو در اسم فائل وَاسم مفعول اسم فائل کا سیغہ ہو یا اسم مفعول کا سیغہ ہو اس پر جب الِف لام آ جاتا ہے تو وہ الِف لام کا معنی اللہ زین ہوتا ہے وہ الِف لام اللہ زین وہ الِف لام اسم موصول کا ہوتا ہے وہ معرفہ بنانے کے لئے نہیں آتا جیسے عَدْبَارِبُ وَالْمَدْرُو اب داریبو کا مطلب کیا ہے مارنے والا اللہ زی داریبون اللہ زی مضروبون سمجھے وزو اور کبھی کبھی جو دو ہے یہ بھی اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے جیسے بنی تیہ کی لغت بنی تیہ کبیلے کا نام ہے وہاں کی ڈکشری میں تھا جا آنی زو دارابا کا جا آنی زو دارابا کا سمجھے کہ میرے پاس آیا وہ جس نے مارا دو جے اب یہاں پہ دو کا معنی ہے اللہ زی کہ میرے پاس آیا وہ اللہ زی دارابا کا کہ جس نے مارا دو جے دو یہاں پہ اللہ زی کے معنی میں ہے بدان کے اچھا یہ بہت بات تو ہو رہی ہے اس میں غیر متمکن اور پیچھے ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے لیکن اس میں موصول کے اندر ایون بھی ہے اور ایتن بھی ہے ساتھ اس کی وضاحت کر رہے ہیں بیدان کے ایون و ایتن موربس یہ مبنی نہیں یہ کیا ہیں مورب ہیں چوتھے قسم اس میں غیر متمقن کی چوتھے قسم ہے اسمائے افعال اسمائے افعال اسمائے افعال ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ اسم ہیں تو یہ قسم لیکن یہ فیل کا معنی دیتے ہیں دیکھنے میں ان کی شکل و صورت حیت ان کی جو ہے وہ کسی بات والی ہے اسم ہے کہ یہ کسی فیل کے وزن پر نہیں لیکن معنی یہ فیل والا دے رہے ہیں فیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تین زمانہ میں سے کسی زمانے پر وہ دلالت کرتا ہے سمجھا گئی ہیں تو یہ اسم لیکن کون سا معنی دے رہے ہیں فیل والا معنی دے رہے ہیں اچھا وہ آن پر دو قسم اور اس کی دو قسمیں ہیں بمانہ عمر حاضر پہلی قسم ہے جو عمر حاضر کا معنی دے جو روائدہ روائدہ کا معنی ہے ام ہی چھوڑ دے بلہو حیہل حلومہ یہ حیہل جسے ہم ازان کے اندر حیہل السلا کہتے ہیں وہ اصل میں حیہل ہے حیہل السلا کا معنی کرتے ہیں آؤ نماز کی طرف آؤ کیا معنی کرتے ہیں آؤ تو حیہل آؤ عمر کا سیگہ حکم دیا جا رہا ہے حلومہ کا معنی بھی ہے آؤ تو پہلی قسم کیا ہے جو عمر حاضر کا معنی دے جیسے روائدہ بلہو حیہل اور حلومہ اور دوسری قسم وہ ہے بمانہ فیل مازی چون حیہل حیہل و شتان کہ جو فیل مازی کا معنی دیتا ہے جیسے کہ حیہل اور شتان یہ الفاظ فیل مازی کا معنی دے رہے ہیں عمر حاضر کا معنی پانچمی قسم اسمائے اسوات اسوات کا مطلب ہوتا ہے آوازیں انہیں اسمائے اسوات اس لئے کہتے ہیں کہ یہ وہ آوازیں ہیں جو انسان کے مو سے نکلتی ہیں جس طرح کہ جب درد ہو بندہ کہتا ہے یہ درد کی آواز ہے تکلیف کی آواز ہے بخہ نخہ جب جانور کو بٹھانا ہو تو یہ مو سے جو اس طرح کی آواز ہے بخہ نخہ نکالی جاتی ہیں یہ اسمائے اسوات ہیں یہ بھی اس میں غیر متمکن ہیں سمجھائی اور غاقہ اور قوہ اڑانے کے لئے ششوں چھٹی قسم اسمائے ظروف زمان وہ ظروف مقام ایسے اسم جو ظرف زمان کے لئے ظرف زمان اور ظرف مقام ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان اور ظرف مقام ظرف زمان کا مطلب ہے ایک وقت زمانہ سمجھائیے نا مثال کے طور پر اے عام کا موسم عام کا یہ ظرف زمان ہیں زمانے کی بات ہو رہی ہے سمجھائیے عام کا موسم ظرف زمان اب عام کا برطن یہ ظرف مقام ہیں جگہ کی بات ہو رہی ہے وہ کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے سمجھائیے اسمائے ظرف زمان اسمائے ظروف اسمائے ظروف جتنے بھی ہیں وہ مقام والے ہیں یا زمان والے ہیں وہ سب اس میں غیر متمکین ہیں جیسے اس جب اذا متا کیفا ایانا امسی منذ قط عود قبل بعد یہ سارے کیا ہیں ظرف زمان ایک زمانے کی بات ہو رہی ہے پہلے بعد میں وب سے تب سے آج سے کل سے صبح سے شام سے یہ سارے کیا ہیں ظرف زمان اچھا جی وقت ہے کہ مضاف باشن و مضاف علی محضوف منوی باشن اچھا جی یہ مضاف ہوتے ہیں اور اس کا مضاف علی وہ کیا ہوتا ہے وہ محضوف منوی ہوتا ہے محضوف منوی کا مطلب محضوف کا مطلب ہے چھپا ہوا ہے اور منوی کا مطلب ہے ذہن میں موجود ہے پتہ ہے ہمیں جس طرح کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں نا اما بادو اب ہے تو بادو لیکن بادو کیا بھی کچھ نہیں لکھا ہو تو اس کا مطلب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ بادو آگے کیا ہے ہم دیو السلا کہ ہم دو صلاة کے بعد اس چیز کے بعد اس بات کے بعد کس کا یعنی کہ یہ سارے جو ہیں یہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کا مضاف علی چھپا ہوا ہوتا ہے لفظوں میں نظر نہیں آتا لیکن منوی ہوتا ہے منوی کا مطلب کیا ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے وظرف مقام اور ظرف مقام کی مثال حیسو جہاں قدام آگے تحتو نیچے فوقو اوپر یہ سارے مکان جگہ کو بیان کرنے آگے پیچھے اوپر نیچے مضاف باشن یہ بھی مضاف ہوتے ہیں وہ مضاف علی محضوف منوی باشن اور ان کا مضاف علی محضوف منوی ہوتا ہے محضوف منوی میں نے سمجھا دیا ہفتم ساتویں قسم اسمائے کنایات اسمائے کنایات کیا ہیں جو کسی ایسے اسم جو کسی مویین چیز پر دلالت کرتے ہیں لیکن وہ مبہم ہوتے مثال کے دور پر میں کہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں اب یہ تو مویین ہو گیا کہ میرے پاس جو ہے وہ پیسے ہیں وہ ڈالر نہیں ہے یہ تو مویین ہو گیا لیکن مبہم ہے کہ کتنے ہیں یہ پتہ ابہم باقی ہے میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے سمجھے کہ نہیں آئی کہ ہے متعین اس میں معین پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے اندر ابہم کنایات کی مثال کم قضاء عدد کے لئے قیتہ زیتہ یہ گفتگو بیان کرنے کے لئے تعداد بیان کرنے کے لئے کم اور قضاء ہوتا ہے اور گفتگو میں ایسے کیسے جیسے بیسے گئے ایسے آئے یہ اس کے لئے قیتہ اور زیتہ حشتم آٹھویں قسم کیا ہے مرکب بینائی ہم نے پڑھا تھا مرکب بینائی اور مرکب اضافی اور مرکب منہ صرف مرکب کی تین قسمیں پڑھی مرکب مفید کی ہم نے تین قسمیں پڑھی تو مرکب بینائی کی مثال یعنی کہ مرکب بینائی اس میں غیر متمکن کی آٹھویں قسم جیسے آہادہ آشارہ سمجھ آگئی بات سبق کا خلاصہ کہ آج کی سبق میں کیا کیا چیزیں پڑھی کہ مورب اور مبنی کی تعریف مورب اور مبنی کیا کیا ہیں اس میں متمکن غیر متمکن کی تعریف اس میں غیر متمکن کی پوری بحث پڑھی ہم نے کہ آٹھ قسمیں ہیں اور آٹھوں کے نام پڑھے اور سب کی مثالیں پڑھیں موسیقی موسیقی موسیقی